چناؤں سے پہلے کئی طرح کی باتیں ہوئی تھی اور تجشری یادوں نے اچانک سے لالو پرساد پر ہو رہے حملے کو دیکھتے ہوئے لالو پرساد سے تھوڑی سی دوری بنا لی تھی اس کا فائدہ نہ مل کر کے اُلٹا ہے اس کا گھاٹا ہو گیا حالانکہ اس کو آپ بیویشنہ کے طور پر کہہ سکتے ہیں لیکن احساس ہوتے ہی تجشری یادوں پھر سے لالو پرساد اور رابڑی دیوی کا اپنے ساتھ جوڑنا اور گنگان کرنا شروع کر دی ہے چناؤں کے بعد سرکار بنی سرکار بننے کے بعد بھی جب جب کوئی موقع آتا تھا یا سرکار پر اُنگلی اُٹھی تھی تو ان کا سیدھے ٹولنا لالو پرساد اور رابڑی دیوی کے ساسن سے ہو جاتا تھا نتیش کمار بھی کئی بار دھرے گئے ہیں یہی کہتے ہوئے کہ پتی پتنی کا ساسن آپ دیکھے تھے نہیں دیکھے ہیں تو جائیے نہ اپنے ماتا پیتا سے پوچھئے لیکن اب ان سب باتوں کا مہتو اور خود اس باتوں کو کرنے کے بعد نتیش کمار چھوٹا ہوتے جا رہے ہیں لیکن اب ایک نیا جو پریورتن ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے ہم آپ کو پہلے بھی بتا رہے ہیں کہ تیجشری عادو میں اب کومبو ہو گیا ہے نتیش اور لالو دونوں کی راجنیتک سیلی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بھی اس میں انپوٹ ڈال دیتے ہیں اور تب بھاری پڑ جا رہے ہیں اچانک سے لالو اوتار میں دھپا مارنے لگے ہیں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے رات کے اندھیرے میں بھی جب لوگ ان کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمرہ میں دیکھتے ہیں کہ لوگ دروازے پر کھڑے ہیں گیٹ کے باہر تو پھٹاک سے آدیس دیتے ہیں اور ان لوگوں سے بات کرنے اور ملنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا رات کے اندھیرے میں کڑکڑاتی تھنڈ کے باوجود سکشک ابھیارتی ان کے پاس ملنے پہنچ گئے ہیں یہ سکشک ابھیارتی لمبے سمیسے دھرنا دے رہے تھے ایک لاکھ کے آس پاس اتیرن لوگ انتجار کر رہے تھے کہ ان کا نیوجین ہوگا لیکن سرکار اور ادھکاریوں کے قارن گھال مل کے قارن ان کا نیوجین نہیں ہو رہا تھا سرکار نے چناؤں کے پہلے وعدہ تو کیا تھا کہ وہ انہیس بیس لاکھ لوگوں کو روزگار دے گی تیجسری یادوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ ہم دس لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکری دیں گے اس سرکاری نوکری میں یہ نیوجین لوگ بھی سامل تھے انتطا یہ لوگ تیجسری یادوں کے پاس پہنچے تیجسری یادوں کے پاس جب پہنچے رات کے اندھیرے میں جب تیجسری یادوں اس تھنڈ کے موسم میں آگ تاپ رہے تھے سب لوگوں کو آگ تپائے اور آگ تپا کر کے ان لوگوں سے باتچیت کیا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے بڑی دکھا دستیتی تھی کیونکہ پولیس نے ڈنڈا لاتھی چلا کر کے دھرناستال سے ان کو خدیر دیا تھا اور اتنا ہی نہیں ان کا کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ سارا تہس نہس ٹوڑ پڑ کر دیا اس کو لے کر کے کافی دکھی تھے کئی لوگ رو بھی رہے تھے تیجسری یادوں نے وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں دوسرے دن اچانک سے پورا لاؤل آسکر کے ساتھ تیجسری یادوں نے مار دیا لالوہ سٹائل میں دھپا اور دھپا مار تھے کھول گیا ایک سے ایک پول ڈی اے مولا تو کہانی آپ کو معلوم ہے ہوگا ڈی اے م صاحب کو فون لگا دیئے ایس ڈی او صاحب کو فون لگا دیئے اور ڈی جی پی صاحب کو بھی فون لگا دیئے سب کو لگاتار فون لگا لگا کر کے اور سمویدھانک ادھیکار لوگوں کو دھرنا پردشن کا ہے سانتی پونڈنگ سے کی نہیں ہے اس پر سوال پوچھ دیئے سب کی گھگی بند گئی لیکن ان سب باتوں کو تو آپ نے دیکھا لیکن اس کے تح میں جو بات تھی کہ تیجسری یادوں نے لالوے سٹائل میں کیسے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی بات کی اور کہا کہ یدی میری سرکار ہوتی تو آج آپ دھرنا پر نہیں بلکہ ہاتھ میں کاغج لے کر کے اسکول میں جا کر کے پڑھانے کا کام شروع کر چکے ہوتے ہیں ویڈیو میں بہت کچھ ہے تھوڑا سا ویڈیو آپ دیکھ لیجے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا مانے اب کہنے کا مطلب ہے کہ تیجسری یادوں کا یہ کامبو نیتیش کمار پر بھاری پڑھ رہا ہے کیا ہوگا کیا کٹ ہوگا اب نیتیش کمار کھیما بھی دھیر سے اوبلے گا اور پوچھے گا کہ سوال پڑھے لکھے نہیں ہیں انپڑھ ہیں وغیرہ وغیرہ کیا کہہ گا اس اب آپ کو سنوائیں گے لیکن ابھی تتکال ویڈیو دیکھئے اور مست رہیے موسیقی 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 موسیقی